اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بیہار کا فیمس سیکھ کواب کی ریسپی یہ ریسپی آپ کو بہت سے چینلوں پر تو مل جائے گی لیکن جو اس کا اوریجنل وے ہے اس کو بنانے کا جو تریکہ ہے وہ ہم بتا رہے ہیں ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری نانی دادی دونوں ہی بیہار کی تھی تو پہلے یہ وہ یہ کواب بناتی تھی اب ہماری امی بناتی ہیں اور یہ کواب اتنے لا جواب ہوتے ہیں کہ اسے آپ ایک بار کھا لیں گے تو باقی کواب کو آپ بھول جائیں گے کھانا چلیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا لہسن ادرک لانگ چھوٹی لائچی بڑے لائچی دالچینی اور کالے مرش کے دانے لیے ہیں اور ساتھ میں ہم لیں گے اس میں زیرا تو اور کوئی اس کا کوئی ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ بہت جڑی بوٹیاں سو تری کی مسالے یا ایسا کچھ بھی نہیں آپ نورمل آپ کے گھروں میں یہ مسالے مل جائیں گے انہی مسالوں سے ہم یہ کواب بناتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو ہم نے اس میں زیرا رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں سوکھی لائل مرش رکھ رہے ہیں اس سے اس کا جو تیکھا پن جو ہوتا ہے وہ اچھا آتا ہے چٹ پٹے کواب بنتے ہیں تو ان کو ہم پیس لے رہے ہیں تو یہ ہم نے اسے پیس لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اسے سائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاس پیس لیا ہے باریک پیسٹ بنا لیا ہے اس کا اور یہ ہم نے کچھا پپیتا پیسا ہے وہ بھی چھلکے کے ساتھ پیسنا ہے اس کو تو یہی اس کے کواب کی گوشت کو گلانے میں مدد کرے گا اور ادھر ہم نے یہ جو گوشت لیا تھا اس کے اس طریقے سے پارچے بنانے ہیں پتلے پتلے ہم نے گھر پہ ہی بنایا ہے تو ہم سے صحیح سے بن نہیں پائے اگر آپ مارکٹ سے لے رہے تو اچھے سے پارچے آپ بنوا سکتے ہیں تو پتلے پتلے پرچے بنانے ہیں آپ کو اس کے اور اس کے بعد اس میں یہ پپیتا رکھ رہے ہیں جو پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تھا تو یہ ہم نے 3 ٹیبل سپون بھر کر رکھا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا اور اس میں نمک رکھ رہے ہیں اور جو مسالہ پیسا تھا وہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے پیاس پیس کے رکھا تھا وہ پیاس رکھ دے رہے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے گا نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ہی رکھئے گا اور اس میں بہت ضروری اس میں کچھا مسترڈ آئل سرسو کا تیل جائے گا تو یہ ایک بڑا چمچ رکھا ہے اور اچھے سے اسے میکس کر دیتے ہیں اور اسے ایک سے ڈیڑھ دو ڈھائی جتنا ٹائم ہو آپ کے پاس مارینیٹ کرنے کے لیے اتنی دیر کے لیے آپ رکھ دیجئے گا کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھئے گا تو ہم اسے مارینیٹ کرنے رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کواب بیہار کا بہت ہی فیمس کواب ہے یہ انڈیا میں ہی نہیں فیمس بلکہ انڈیا کے باہر بھی بہت فیمس کواب ہے تو مارینیٹ دو گھنٹے ہم نے اسے کیا تھا اس کے بعد یہ دیکھئے امیس طریقے سے سیک پر اسے لگا رہی ہیں اسی طریقے سے اسے لگانا ہے اور اسے آپ کو کھوئلے پہ ہی بنانا ہے آپ کو اسے گیس پہ نہیں بنانا ہے تو یہ اس طریقے سے امیس پہ لگا رہی ہے سیک پہ اور لگا کے سیک تیار کر لی رہی ہیں پھر ہم اسے سیکیں گے ہمارے ہاں دعوتوں میں سپیشلی جو ہمارے مہمان ہوتے وہ کہہ کے یہ کواب ضرور بنواتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا بیہار کا کواب وہ ہمیں کھانا ہے تو اکثر امیے کو ہم نے یہ دیکھا ہے یہ بناتے ہوئے تو امی سے ہی ہم نے سیکھا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے کوئلہ جلا لیا ہے یہ دیسی طریقہ ہماری امی کا ہے یہ مٹے سے امی نے کوئلہ جلانے کے لیے یہ اس طریقے کا بنا رکھا ہے اس میں ہی کوئلہ جلا رہے ہیں اور اب اس پہ امی نے اس طریقے سے سیکھ رکھ دی ہے سیکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں کوئلے میں اچھا سنگارہ آ گیا ہے تو اب یہ سیکھ رہی ہے اسے سیکھنا ہے اچھی طریقے سے سب طرف سے سائیڈ بدل بدل کر کے کوئلے میں انگار اچھا سا بن جا اس کے لئے ہم نے آپ پہ پنکھے کا جگاڑ کر رکھا ہے کیونکہ ہمارے لنگز میں اتتی طاقت نہیں ہے کہ ہم پھوک پھوک کے کوئلہ جلا پائیں اور اب ہمیں تھوڑا سا کباب سکھ گیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس میں دیسی گھی لگا رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے برش سے کیوں نہیں لگا رہی کیونکہ برش سے دبایا نہیں جا سکتا تو اس طریقے سے پکڑ کر کے ہمیں اس کو دبا بھی رہی ہے بیہار میں اس کو ایسا کرتے ہیں کیلے کے پتے کو لے کر اس سے دیسی گھی لگاتے ہیں اور ہلکہ ہلکہ دبائیں تاکہ ہاتھ جلے نہ تو آپ کو ایسا دو بار یا تین بار کرنا ہے بیچ بیچ میں چیک کرنا ہے اور گھی لگانا ہے اور دبا دبا کے اس طریقے سب طرف سے سیکھنا ہے اور پھر اسے گرما گرم سرب کریے اور انجوئے کریے تو ہم اسے رومالی روٹی کے ساتھ سرب کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں ویسے آپ اسے باگر کھانی کے ساتھ یا بیہار میں جو نان بنتی ہے اس کے ساتھ کھائیں یا پھر تاپتان کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے کواب ہوتے ہیں تو یہ ہے بیہاری کواب اور اس کے بغل میں ہم نے بنایا تھا کاکوری کواب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ گر چکا ہے بہت مزے کے کواب ہوتے ہیں تو آپ اسے ایک بار ٹرائی ضرور کریں اور بیہاری نان کی جو ویڈیو کا لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا اور امید کرتے ہیں کہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریے گا فیملی فرینڈ میں شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ہمارے فیس بک پیج اور انسٹا پیج کو بھی فالو کر لیجے گا تو بہت ہی مزے کے کواب ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار میرے کہنے سے ٹرائی کریں اور بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا تو آپ اسے ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک ہمیں دے کمنٹ میں اور ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو میں ویڈیو تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ میری طبیعت نہیں سہی تھی تو آپ اسے ٹرائی کریے انجوئی کریے ہم ملیں گے پھر دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ